چھترپور میں ڈاکٹر منو چودھری نے بینا سرزری کے تین ورشی معصون کے گلے سے ایک سکھا نکالا جلاس پتال کا ہی ہے تیسرا معاملہ ہے جہاں بینا سرزری کے ڈاکٹر نے بھوجن کی نلی میں اٹھ کے سکھے کو نکالا ہے معصون دیبیانش پرجاپتی نے کھیل کھیل میں ایک کا سکھا کھا دیا پریجنوں کو جب اس کی جانکاری لگی تو وہ اسے لے کر چھترپور جلاس پتال پہنچے جس کے بعد ڈاکٹر منو چودھری نے ایک سرے کیا اور معصون کی آہر نلی سے بینا سرزری سکھا باہر نکال دیا جلاس پتال کا یہ تیسرا معاملہ ہے جہاں بینا سرزری کے ڈاکٹر نے بھوجن کی نلی میں اٹھ کے سکھے کو نکالا ہے سکھا نکالنے کے ویڈیو میں ساہ طور پر دیکھا جا ستا ہے کہ ڈاکٹر نے کیسے سکھا نکالا ہے ڈاکٹر منو چودھری نے بتایا کہ اگر دیر ہو جاتی تو پھر سرزری کر کے ہی سکھا نکالنا پڑتا جس سے معصوم کو بڑے پریشانی جھیلنی پڑتے وہی معصوم کے گلے سے سکھا نکل جانے سے اس کے پریجن بہت خوش نظر آئے ہیں ابھی کچھ دنوں سے یہ کیس آ رہے ہیں کہ بچے کچھ نہ کچھ object ہیں وہ mouth میں کھا لے رہے ہیں especially coin ہو گئے یا button ہو گئے اس پرکار سے تو ابھی جیسے recently تین کیس آئے ہیں جو coin کھا کے آئے ہیں ایک پانچ روپے کا سکھا کھا کے آیا دو چھوٹے بچے اور ایک آج ہی ایک چھوٹی بچی تین سال کی مہوہ سے وہ ایک روپے کا سکھا کھا کے آئی تو ادھیک تر کیس میں سکھا یہ جو اپنی کھانے کی نلی ہے اس میں شروعات میں اس میں فس جاتا ہے اور بچے کو کافی تکلیف ہو جاتی ہے اور صحیح سمجھ سے اگر بچہ آ جائے آسپٹل تو اس کو بینا آپریشن کے بھی نکالا جا سکتا ہے تو وہی ابھی اپنے تین کیس جو بچے آئے تھے ان کو بینا آپریشن کے سفلتا پوروک نکالا ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز